نیوز ایٹی انڈیا دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ تہران کے پاس ایک مہینے میں پانچ بوم بنانے کا یورینیم تک موجود ہے یہ بہت بڑا دعویٰ اس وقت سامنے آیا ہے ایران اور ایراک کے پرمانو ایران اور ایران کے جو پرمانو پروگرام کو لے کر پوری دنیا ہے وہ خوف کے سائے میں جی رہی ہے کیونکہ امریکہ کی سائنس اینڈ انٹرناشنل سیکیورٹی انسٹیوٹ کے رپورٹ کے مطابق ایران کے پرمانو بناتے ہی دنیا میں بہت بڑا دھماکہ ہوگا پہلا پرمانو بم دوسرا پرمانو بم تیسرا پرمانو بم چوتھا پرمانو بم پانچوہ پرمانو بم چھتوہ پرمانو بم ساتوہ پرمانو بم آٹوہ پرمانو بم نوہ پرمانو بم دسوہ پرمانو بم اسے دیکھنے کے بعد پوری دنیا ڈری ہوئی ہے کیا کچھ ہی ہفتے میں ایران پرمانو بم تیار کر سکتا ہے کیا ایران چاہے تو پانچ مہینے میں بارہ نیوکلئر بم بنا سکتا ہے امریکہ کے سائنس اور انٹرناشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کے لیے تیار کی گئی ایک ریپورٹ کی معنی تو جواب ہے ہاں ایران کچھ ہفتوں میں پہلا بم تیار کر سکتا ہے ایران کے پاس ایک مہینے میں ہی چھے بم بنانے کے لائک یورینیم موجود ہے اس کے علاوہ اگر وہ چاہے تو پانچ مہینے میں بارہ یعنی پورے ایک درجن پرمانو بم بنا سکتا ہے صرف یہ ہی نہیں مسائل ٹکنالوجی اور ڈرون کے معاملے میں بھی تہران کافی آگے نکل چکا ہے اس کا ساکشات پرمان ہے ان مسائلوں کی بمباری اسے دیکھ کر کبھی دنیا پر راج کرنے والا بریٹین خوف میں ہے اسے دیکھ کر امریکہ کا پینٹگن کئی بار امرجنسی وارننگ جاری کر چکا ہے اسے دیکھ کر امریکہ کا سیوگی اسرائیل بدلے کی قسم کھا رہا ہے اسے دیکھ کر سعودی عرب اپنے نیوکلئر پروڈیکٹس کو آگے بڑھانے کی تیاری میں ہے یہ ایران کا شکتی پردرشن ہے یہ ایران کے بلیسٹک مسائلوں کی تباہی کا ٹویلر ہے ویڈیو نمبر ایک ویڈیو نمبر دو ویڈیو نمبر تین ویڈیو نمبر چار ویڈیو نمبر پانچ ایسا پہلی بار نہیں ہے جب ایران نے بلیسٹک مسائلوں کے ساتھ ید ابھیاز کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے لیکن سب سے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بلیسٹک مسائلوں کی پہچان اس کی پرمانو شمتہ ہے پرمانو حملہ کرنے کی طاقت ہے اور یہی نیوکلئر پاور ایران کو سوالوں کے گھیرے میں پہنچا دیتی ہے کیا ایران کا نیوکلئر پروگرام اپنے آخری پڑاؤ پر ہے ایران پرمانو بم بنانے کے کتنے قریب ہے کیا واقعی میں ایران نے پرمانو ہتیار بنانے کی شمتہ حاصل کر لی ہے امریکہ کے سائنس اور انٹرناشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کے لیے تیار کی گئی ایک ریپورٹ میں بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اس ریپورٹ میں ایران اور ایران کے پرمانو پروگرام کو لے کر پوری دنیا خوف میں ہے ایران کے آٹمی پروگرام پر یو این کے پورو نیوکلئر انسپیکٹر اور ایکسپرٹ ڈیویڈ آل برائٹ کا کہنا ہے کہ اس وقت ایران سب سے بڑا خطرہ ہے اس کے پاس آٹم بم بنانے کی نہ صرف ٹکنالوجی موجود ہے بلکہ اس کے لیے یورینیم بھی موجود ہے ضرورت پڑھنے پر ایران کچھ ہفتوں میں پہلا بم تیار کر سکتا ہے وہ چاہے تو پانچ مہینے میں بارہ بم بنا سکتا ہے اس کی جانکاری دنیا کے زیادہ تر دیشوں کے پاس پہنچ چکی ہے بہتر سال سے اپنے زخیرے میں پرمانو بم رکھنے والے بریٹین کا ماننا ہے کہ ایران کا پرمانو کارکرم دنیا کے لیے خطرہ ہے وہ سال تھا انیس سو باون جب پریشانت مہاساغر میں کرسماس ڈھویپ کے اوپر پرمانو بم پھوڑ کر بریٹین نے پرمانو کلپ کے دروازے پر دستگ دی اس کے بعد دنیا کے چھے دیش پرمانو بم حاصل کر چکے ہیں لیکن اب دنیا کے پرمانو کلپ میں نئی اینٹری کی آشنکہ سے بریٹین کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں بریٹین میں آدھے سے ادھک لوگوں کا ماننا ہے کہ ایران کا پرمانو کارکرم دنیا کے لیے خطرہ ہے بریٹین کے مشہور سروے ایجنسی ڈیلٹا پول نے در ناشنل کے لیے ایک خاص سرویکشن کیا ہے ڈیلٹا پول کے سروے میں بریٹین کے چھپن فیصدی لوگ ایران کی پرمانو کانگشاؤں سے ڈرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایران کا پرمانو کارکرم بریٹین سمیت دنیا کے لیے خطرہ ہے گیارہ فیصدی لوگوں کا ماننا ہے کہ ایران کا پرمانو کارکرم بریٹین کے لیے نہیں بلکہ کچھ دیشوں کے لیے خطرہ ہے وہیں آٹھ پرتشت کا ماننا ہے کہ اس کا بلکل بھی خطرہ نہیں ہے دراصل پرمانو بم کو حاصل کرنے کی دوڑ کا کارن ہی اس کی وناشکاری طاقت ہے ایک ایسی طاقت جو دھرتی سے لے کر آسمان پیڑ پودھوں سے لے کر جیو جنتووں تک کا سربناش کر دے ایسے میں اس ہتیار کو پانا اپنے آپ میں کسی جیت سے کم نہیں تھا اسے حاصل کر لینے کے بعد ایک سرکشہ کوج تو ملتا ہی ہے یودھ کے میدان میں بھی جیت کی گیارنٹی مل جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ایران کے پرمانو پرگرام کے چلتے اسرائیل اور ایران میں سعودی عرب کے پرنس کی آنکھیں تن گئی ہیں اسرائیل کے پردان منتری بینیامین نیتنیاہو نے پرن کیا ہے کہ اسرائیل ایران کو پرمانو بم سے دور رکھنے کے لیے پوری طاقت لگا دیں گے وہیں سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان نے دھمکی بارا اعلان کیا ہے پرنس سلمان نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایران پرمانو ہتیار حاصل کر لیتا ہے تو سعودی عرب بھی پیچھے نہیں رہے گا صاف ہے کھاڑی میں پرمانو بم کی ریس شروع ہو گئی ہے دعوی کیا جاتا ہے کہ کھاڑی دیشوں میں گپ چپ طریقے سے پرمانو ہتیاروں کو بنانے کا کام چل رہا ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ ایران پرمانو بم بنانے کے کافی قریب پہنچ گیا ہے ایران نے پرمانو کارکرم کو لے کر یو این کی سنسطہ آئی اے اے یعنی انٹرناشنل اٹومک انرجی ایجنسی کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے یورینیم کی ایک بڑی کھیپ کوئی کھٹا کر لیا ہے ویسے تو ایران نے چھے سپورٹ پر نیوکلئر ریاکٹر لگا رکھے ہیں لیکن ان میں سے دو اہم سائٹ ہیں پہلا ہے نتانج اور دوسرا فورڈوں میں بنا بھومیگت نیوکلئر سائٹ جہا ایران سب سے ادھی کچھ گونمتہ کا یورینیم سنوردھن کرتا ہے ایران کے پرمانو پروجیکٹس کی پروگریس ریپورٹ کے طور پر سیٹلائٹ تصویریں بھی جاری ہو چکی ہیں یہ نتانج نیوکلئر سائٹ کی دو ہزار دو کی تصویریں ہیں دو ہزار دو سے دو ہزار بیس تک اس سائٹ کا ایران نے بہت وستار کیا ہے وہیں فورڈوں والے نیوکلئر سائٹ کی پہلی سیٹلائٹ تصویر دو ہزار نو میں سامنے آئی تھی وہاں بھی دو ہزار دو سے دو ہزار بیس تک ایران نے کافی وکاس کیا ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایران سب سے ادھک یہیں یورینیم سموردت کر رہا ہے دعویٰ کے مطابق ایران نے یورینیم کا جو زخیرہ جمع کیا ہے اسے اتنا سموردت کر لیا ہے جس کے آدھار پر کہا جا سکتا ہے کہ ایران پرمانو بم بنانے کے کافی قریب پہنچ گیا ہے پرمانو بم بنانے کے لیے نبے پرتیشت سموردت یورینیم کی ضرورت ہوتی ہے اور آئی اے ای اے کے مطابق ایران 83.7 فیصد سموردت یورینیم حاصل کر چکا ہے یعنی وہ آئٹم بم بنانے کے بہت قریب پہنچ گیا ہے آئی اے اے کی ریپورٹ کے مطابق 2015 میں ہوئے پرمانو سمجھوتے کے بعد ایران کے یورینیم کا بھندار کئی گناہ بڑھ چکا ہے جبکہ اس ڈیل میں ایران کے یورینیم کے بھندار کی لیمٹ تیہ کی گئی تھی آئی اے اے کی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 15 مئی 2022 تک ایران کا کل یورینیم 3809 کلو تک پایا گیا جو کہ امریکہ سمیت کچھ پشیمی دیشوں کے ساتھ ہوئی ایران کی پرمانو ڈیل میں تیہ کی گئی سیما سے 18 گناہ سے بھی زیادہ ہے حالکہ اب تک ایران اس ریپورٹ کو نہ کارتا رہا ہے ایران اب تک یہی کہتا آیا ہے کہ وہ پرمانو بم نہیں بنانا چاہتا ہے حالکہ اس سے بھی انکان نہیں کیا جا سکتا کہ ایران کے سروچنیتا آیات اللہ علی قمنی کے ورش صلاحکار کمال خراجی دعویٰ کر چکے ہیں کہ ایران تکنیقی روپ سے پرمانو بم بنانے کی طاقت حاصل کر چکا ہے ایران کا یہ اعلان پشیمی دیشوں اور اسرائیل کے لیے بڑی چتاونی کے طور پڑھ لیا گیا ایران اسرائیل کی برسوں پرانی دشمنی بہت ہی خطرناک مقام پر پہنچ گئی ہے وجہ بنا ہے اسرائیل کے پردان منتری بینیامن نیتن یاہو کا سنیوکت راشت مہا سبا کے مند سے ایران کو دی گئی سیدھی دھمکی ایران's nuclear ambitions this policy must change sanctions must be snapped back and above all above all ایران must face a credible nuclear threat as long as i am prime minister of israel i will do everything in my power to prevent ایران from getting nuclear weapons جب 22 ستمبر 1989 کو رہسے میں ہی پرمانو پرکشن کیا 22 ستمبر 1989 اسرائیل رہسے میں ہی پرمانو پرکشن دعوی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسرائیل میں پرمانو مسائلوں کے لیے ایسے سائلوں بنے ہوئے ہیں جہاں پرمانو مسائلوں کو لگایا گیا ہے دعوی کے مطابق آج کی تاریخ میں اسرائیل کے شانتریگستان میں نیگوے پرمانو ریسرس سینڈر ہے طاقتون ہتیار بنانے کا کام کیا جاتا ہے سٹوکھوم انٹرناشنل پیس ریسرس ٹینسٹیوٹ کے مطابق اسرائیل کے پاس قریب 90 پرمانو ہتیاروں کا زخیرہ ہے لیکن اسرائیل نے کبھی بھی خود کو پرمانو ہتیاروں سے سمپن دیش نہیں بتایا ہے باوجود اس کے اسرائیل پر ایران کے پرمانو سہینتر پر حملہ کرنے کا بھی آروف لگتا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھمیشیا میں اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں دونوں ہی ہمیشہ ایک دوسرے کو مٹانے کی دھمکیاں دیتے ہیں وہیں سعودی عرب ایران کے پرمانو پروگرام کا ویرودی بن کر دنیا کے سامنے آیا ہے سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان نے دھمکی بھرا اعلان کیا ہے پرنس سلمان نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایران پرمانو ہتیار حاصل کر لیتا ہے تو سعودی عرب بھی پیچھے نہیں رہے گا اگر ایران پرمانو بم بنا لیتا ہے تو سعودی عرب کے پاس بھی اپنے پرمانو ہتیار ہوں گے پرنس سلمان کا کہنا ہے کہ اگر دنیا ایک لاکھ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پرمانو حملہ کرنے والے دیش باقی دنیا کے ساتھ یدھ میں ہیں لیکن اسی کے ساتھ پرمانو ہتیاروں کے نرمان کو لے کر سعودی عرب نے اپنی پرتی بدتہ بھی دور آئی اس شرط کے ساتھ اگر ایران بناتا ہے تو سعودی عرب بھی بنائے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا کے نقشے پر پرمانو ہتیار سے لیت دو نئے دیش بڑھ جائیں گے پہلا دیش ہوگا ایران جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ پرمانو بم بنانے کی جگت میں ہیں دوسرا دیش ہوگا سعودی عرب جس کے پرنس سلمان ساف ساف شبدوں میں دنیا کو بتا چکے ہیں کہ اگر ایران کے پاس پرمانو بم ہوگا تو سعودی عرب کے پاس بھی اپنا پرمانو بم ہوگا یہ پہلی بار نہیں جب سعودی عرب کی طرف سے ایران کے سمبھاویت خطرے کو دیکھتے ہوئے پرمانو بم سے جڑا بیان سامنے آیا ہے اس سے پہلے عرب کی ودیش منتری پرنس فیصل بن فرحان السعود نے پچھلے سال بیان دیا تھا کہ اگر تہران کو آپریشنل پرمانو ہتیار ملتا ہے تو سعودی عرب اپنی سرکشہ بڑھانے کے لیے پرمانو ہتیاروں کی طرف قدم بڑھائے گا سعودی عرب کے پاس سال 1987 سے ہی ایسی مسائلیں ہیں جس میں نہ صرف پرمانو بم فٹ ہو سکتے ہیں بلکہ پرمانو حملہ بھی ہو سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق 1987 میں سعودی عرب نے چین سے درجنوں کی تعداد میں ڈی ایف 3 اے مسائل خریدے تھے پچھلے چھتیس سال سے چین میں بنی یہ مسائل سعودی عرب میں ہی تینات ہے دعوے کے مطابق روائل سعودی سامرک مسائل سینہ کے پاس قریب 60 ڈی ایف 3 اے مسائل ہیں 2014 میں سعودی عرب نے ایک پریڈ میں ان مسائلوں کو دکھایا بھی تھا موسیقی موسیقی